یاد لکھیں ذرا سننے کی بات ہے ذہن میں بٹھائے ہوں بھائی آج کی رات کے بارے میں بھی شیطان کی کوشش ہے کہ بندوں کو آج کی رات مغفرت ملنے والی ہے یہ جو مغفرت ملنے والی ہے مغفرت بندوں کی طرف سے کوشش سے ملنے والی بھی نہیں ہے بروردگارِ عالم حدیث میں آتا ہے سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم برماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کو آج کی رات مغفرت دینے کے لیے اپنی شان کے لائق عرش سے پہلے آسمان پہ تشریف لاتا ہے کس کیوں نہیں آتا ہے دولت تقسیم کرنے کے لیے نہیں سلطنت باٹنے کے لیے نہیں مغفرت دینے کے لیے بخشش دینے کے لیے ایک طرف رحمان بخشش دینے کے لیے اپنی شان کے لائق پہلے آسمان پہ آ کر بندوں کو بکارتا ہے ہے کوئی معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں دوسری طرف شیطان یہ چاہتا ہے کہ بندوں کو سب کچھ ملے لیکن مغفرت نہ ملے تو اس کے لیے اعتراض پیدا کر دیا شیطان کیا اعتراض یہ ہے شیطان کی طرف سے کہ میاں یہ جو شبہ برات آپ منا رہے ہیں یہ آپ مزدیدیں بھری بھی ہیں نماز کی بابندی نماغفل کی ادائے کی پھر خدا نمازوں کی پوری تیاری خدا نمازیں پڑی جا رہی ہیں دعائیں ہیں نجات کی دعائیں آہو مکا ہو رہا ہے دل شرمندہ ہے توبہ ہے استقبار ہے یہ جو قیفیت میں آج آپ بیٹھیں اللہ کے گھر میں خانہِ خدا میں شیطان یہ کہتا ہے یاد رکھو یہ آج کی رات کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ اعتراض ڈال ہو شبہ برات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کوئی اس کا احتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ پہلا سوچا چھوڑتا ہے کہ اس کی اہمیت نہیں ہے جب اہمیت نہیں ہے تو بھی رب کیوں سب کچھ کریں بندہ کیوں تیار ہوگا کچھ کرنے کے لیے تو شیطان کا ایک بہت بڑا اعتراض ہو رہا ہے آج کے زمانے میں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے پھر اس کے لیے دلیل دیکھئے سنیے بہر سے شیطان کی دلیل کیا ہے میں آج کی رات کی اہمیت نہیں اس کی دلیل یہ جو میں ابھی سورہ دخان کی ابتدائی آیتیں پڑھا تو یہی آیتیں دلیل ہیں شیطان بھی دلیل بنا رہا ہے وہ کیا ہے یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَ بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک برکت والی رات میں نازل بروایا برکت والی رات تو برکت والی رات کونسی ہے یہ برکت والی رات سے مراد کونسی رات ہے تو میں بلکل غیر جانید دارانہ انداز میں گفتگو عرض کر رہا ہوں پورے تفسیروں کی پورے شاریحین کی شروعات کہ لیلے مبارکہ سورہ دخان کی اس آیت میں جو مبارک آیت مبارک رات کہا گیا مبارک رات اس رات سے مراد کونسی رات ہے اس سلسلے میں صحابہ میں بھی اختلاف کیا ہے بلی سورہ دخان کی ابتدا میں جو مبارک رات کا ذکر آیا اس مبارک رات سے کونسی رات مراد ہے اس کے بارے میں صحابہ کے درمیان بھی اختلاف ہے بعض صحابہ نے فرمایا یہ مبارک رات سے مراد شبے پدر ہے بعض صحابہ اکرام نے فرمایا مبارک رات سے مراد شبے پرات ہے بولیے کس کے بارے میں آیا اختلاف یہ جو آیت کے اندر آیا لیلت مبارکہ مبارک رات مبارک رات میں ہم نے قرآن نازل کیا تو مبارک رات سے مراد بعض صحابہ فرماتے ہیں شب قدر ہے بات صحابہ کہتے ہیں اس رات سے مراد جو قرآن میں ذکر آیا اس سے مراد شب براد ہے شب براد بولنے والے لوگ بھی صحابہ ہیں بات کے کوئی مولانا نہیں ہے صحابہ حضرتِ اکریمہ تفسیرِ کبیر میں امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ نے واضح طور پر بیان فرمایا آج کی رات شب براد یہی رات پراد ہے قرآن کی آیت میں جس رات کی بات ہو رہی ہے شب براد مراد ہے یہ حضرتِ امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ کا کہنا ہے مبارک رات سے مراد شب براد ہے حضرتِ اکریمہ کا قول ہے صحابی رسول ہے دیگر اور صحابہ سے منقول ہے مگر بعض صحابہ کہتے ہیں قرآن کی اس آیت میں جو آیا مبارک رات اس سے مراد شب قدر ہے تو شیطان یہ کہتا ہے دیکھو میاں بعض لوگ بولے مبارک رات سے مراد شب قدر ہے لہذا آج کیوں جاگ رہے ہیں برکت والی رات اس سے مراد شب قدر ہے لہذا آج کا جاگنا غلط کیونکہ برکت والی رات شب براد نہیں شب قدر بول کے بولے صحابہ شیطان یہ چال چل رہا ہے میں اس کو دور کرنے کی حدد مقدور کوشش کر رہا ہوں یاد رکھیں پہلے میری طرف سے جواب سنیں آج کی رات شب براد یہ مغفرت کی رات ہے یہ نجات کی رات ہے یہ وہ رات ہے جس رات کے بارے میں آقا اے دو جہاں نے فرمایا کہ شب براد جب آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی حدیثوں میں آیا سیہا سدہ کی کتابوں میں حدیثیں سیہا سدہ بڑی موتق اور ترین کتابوں میں آیا حدیث شریف میں آتا ہے کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی چند ایک مقام پہ بیٹے ہوئے بندوں کی نہیں کسی گروپ اور جماعت کی نہیں کسی مخصوص طبقے کی نہیں کسی مخصوص خاندان کی نہیں بلکہ اللہ رب العزت آج کی رات بنی کلم کی لاکھوں بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں یا بال تھے ان بالوں کی مقدال سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے کب شب قدر میں نہیں آج کی رات شب برات میں اللہ تعالی بنی کلم کے قبیلے کی ہزاروں بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ان سے زیادہ تعداد میں گناہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے تو آج کی رات کی اہمیت الگ ہے یہ مغفرت کی رات ہے یہ نجات کی رات ہے یہ رحمت کی رات ہے یہ براعت کی رات ہے یہ اللہ کی طرف سے ملنے والی کثیر رحمت کی رات ہے اس کی اہمیت عظمت یہ مسلم ہے حدیث کی کتابوں میں موجود ہے مگر اختلاف کس میں ہے شیطان جو اٹھا رہا اختلاف صرف اس میں ہے کہ قرآن کی آیت میں جو بیان کیا گیا مبارک رات تو اس مبارک رات سے مراد شب قدر ہے یا شب براعت اس میں اختلاف صحابہ قرآن کی آیت کے الفاظ کی تشریح تفسیر میں اختلاف ہے باقی آج کی رات کی عظمت میں کسی کو اختلاف نہیں شب براعت مغفرت کی رات ہے کسی کو اختلاف نہیں کوئی صحابی اختلاف نہیں کی صرف قرآن کی ایک آیت کے مطلب کے بارے میں اختلاف ہے وہ مطلب ہونا الگ ہے رات کی اہمیت ہونا الگ ہے بھئی ہر چیز میں اختلاف ہوتا جب کسی چیز میں اختلاف ہو تو اہمیت ختم نہیں ہوتی کبھی نہیں مثال کے طور پر مسجد نور ہے تو میرے کوئی اس کی تاسیس اور اس کی بنیاد کبر کی تاریخ سے پتا نہیں ہے میں واقع نہیں ہوں میں صرف بات ارض سمجھانے کے لئے ارض کرنا ہوں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسجد نور مثال کے طور پر دو ہزار میں بنائی گئی نوٹ نہیں یہ سن کی بات ہو رہی ہے دو ہزار بعض لوگوں کا کہنا ہے دو ہزار پانچ میں بنائی گئی بعض لوگ کہے دو ہزار میں بعض لوگ کہہ رہے ہیں دو ہزار پانچ میں مسجد نور بنائی گئی تعمیر کی گئی اختلاف ہوا ہوا نہیں ہوا اختلاف ہونے کے بعد کیا مسجد کی اہمیت ختم ہو جاتا ہے چونکہ بعض لوگ کہتے ہیں دو ہزار میں بنائی گئی بعض لوگ کہتے ہیں دو ہزار پانچ میں بنائی گئی یہاں مسجد نہیں مسجد کی اہمیت ختم نہیں یاد رکھیں کہ کسی اعتبار سے کبھی کسی کے بارے میں اختلاف ہو تو اختلاف بھی رحمت کے لئے ہوتا ہے تو اہمیت دھٹانے کے لئے نہیں ہوتا ہے ٹھیک اسی طریقے سے قرآن میں سورہ دخان کے اندر یہ جو مبارک رات کا ذکر آیا اس سے مرات کونسی رات ہے اس میں صحابہ کے درمیان اختلاف ہے باقی اس رات کی عظمت کے بارے میں ایک صحابی کا بھی کوئی اختلاف نہیں سارے صحابہ اس رات کی اہمیت اور عظمت کو جانتے مانتے تھے سارے صحابہ آیت میں کونسا مطلب ہے اس کے بارے میں اختلاف بس اتہی اختلاف اس اختلاف کو لے کر زمانہ اٹھرا تحریر بھی ہو رہی تقریر بھی ہو رہی شبہ برات کی اہمیت ہٹانے کے لئے کہ دیکھو قرآن کے اندر وہ جو آیت آئی اس کے بارے میں صحابہ اختلاف کر لیے کیا بعض لوگ بولے مبارک راستے مرات شبہ برات بعض لوگ بولے شبہ قدر لہذا کیوں جاگتے میان کیوں شبہ برات مانتے نہیں دوستو صرف آیت کے مطلب کے بارے میں اختلاف اس سے مرات کونسی ہے باقی اس رات کی جو اہمیت ساری حدیثوں سے ثابت ہے حدیثوں سے ثابت ہے صحابہ کی سیرتوں سے ثابت ہے تابعین کے ارشادات سے ثابت ہے پہلے سے لے کر آج تک ساری امت کے عمل سے ثابت ہے اس کی اہمیت کے بارے میں یہ پورا مسلم عور چل رہا ہے آیت کے ایک لفظ کے معنی کے بارے میں مطلب کے بارے میں الگ الگ توجیہات ہیں اس کی وجہ سے رات کی عظمت اور اہمیت کم نہیں ہوتی ہے کم نہیں ہوتی ہے ایک مثال دے کے ارض کروں قرآن مجید کے اندر آیا حافظو علی السلامات والسلامات اے لوگو تم نمازوں کی پابندی کرو خاص دور پر درمیانی نماز کی پابندی کرو درمیانی نماز کی تو اسی درمیانی نماز کے بارے میں مختلف مفہوم بتائے گئے بعض لوگوں نے کہا درمیانی نماز سے مراد زہر کی نماز ہے بعض لوگوں نے مفسدین نے کہا ڈیسر کی نماز ہے بھر ڈیسر کی نماز ہے اختلاف ہو گیا درمیانی نماز سے مراد کونسی آیت کے مطلب میں اختلاف ہو گیا disruptive کی بنیاد پر نہ زہر کی اہمیت ختم ہوتی ہے نہ اثر کی اہمیت ختم ہوتی ہے نماز کی اہمیت اپنی رجوع مسلم رہتی ہے مطلب بیان کرنے کے اعتبار سے الگ الگ پہلو امت کے سامنے آتے ہیں یہ عظمت ہونا الگ ہے آیت میں یا حدیث میں اس کے مطلب کے بارے میں کوئی اختلاف ہونا الگ ہے کوئی اختلاف ہونا یہ الگ ہے